بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں جی آپ حمید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میری دعا کہ اللہ اللہ آپ کو خوش اور آباد شاد رکھے آمین اس دعا کے ساتھ ویڈیو شروع کرتے ہیں جی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبکرائب ضرور کریں تو چینل چلتے ہیں جی آج کی ویڈیو کی طرف آج آپ کو ہم دکھائیں گے یہ بائی صاحب نان کیسے لگاتے ہیں تو آج ادھر ہم آئے ہیں السلام علیکم اور سر کیسے ہو ٹھیک ہو تو آج ہم آئیں آپ کی دکان پر تو ہمارے ویڈیوز کو آپ نے بتانا کہ آپ اتنے مزیدار نان کیسے بناتے ہو ٹھیک ہے تو ہمیں یہ بنانے کا طریقہ بتائیں یہ آپ کیسے بناتے ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ کی دکان بہت مشہور ہے تو ہمیں اچھا ہے یہ ایسٹ ہے ایسٹ ہے یہ دو چمچے ڈالتی ہے اچھا دو چمچے آپ ایسٹ کے ٹھیک دو چمچے ٹھیک ٹھیک دو چمچے ایسٹ کے ہو گئے ایک موٹ نمک کی ایک موٹ نمک کی یعنی کہ ایک کپ نمک کا یعنی کہ تقریباً ایک کپ ہو ایک کپ نمک کا اور اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو یہ اس کو گون دیتے ہو یہ اس کو گون دیتے ہو یعنی کہ گون دیتے ہو پائن کو ٹھیک ٹھیک بعد میں یہ ایسے بن جاتا ہے یہ جب گون دیتے ہو تو کتنی ڈیر میں یہ تیار ہوتا ہے یہ اس میں آدھا گھنٹا ہوتا ہے آدھا گھنٹا تو اس کے بعد یہ بھائی کیا کہا رہا ہے یہ پیڑے بنا رہا ہے تو پیڑے جب یہ بن جاتے ہیں تو فوری آپ نان لگا دیتے ہیں تو ہمیں آپ لگا کر دکھاؤ کہ آپ کے اتنے مزہدار نان کیسے بنتے ہیں ایک اچھا یہ دیکھیں یہ کاریگار لگا رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا بڑا تندھو رہے ہیں یہ مشہور کاریگار ہے اپنا نزم دم تو پڑایا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے نان یہ دیکھیں خستہ نان ان کی دکان بہت مشہور ہے ہمارے علاقے میں تو سب سے زیادہ کام ہوتا ہے یہ بسم اللہ نان والے ہیں بسم اللہ نان والے ہیں بہت پرانی دکان ہے اور بہت ہی مشہور دکان ہے طریقہ کار آپ کو بتا دیا ہے اور صفائی کا بھی انہوں نے بہت ہی خیار رکھا ہے سفائی کا بھی بہت خیار رکھا ہے یہ صاف سترا محول ہے یہ دیکھنے ہیں پورا حال ان کا بہت یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے ان کا صفائی صاف ستری اسی کی بدولت ان کا کام آج اتنا بڑا ہوا ہے اور یہ دکان ان کی بہت ہی مشہور ہے صبح کا نائشتہ بھی لگاتے ہیں اور شادی پیا کے آٹر کے نان بھی یہ لگاتے ہیں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں ان کا کتنا پیارا کام ہے یہ دیکھنے ہیں کتنے لذیظ نان دیکھیں بہت ہی اچھے ہیں یہ آڈر بڑا کام بھی کاتے ہیں اور ناشتہ بھی نینچ بھی ڈینر بھی ڈبل شپٹ کام کرتے ہیں صبح فجر سے لے کر رات دس بھئی تک ان کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے سہراتی یہ دیکھیں نا یہ ان کی صفائی کا بھی یہ مال بھی انہوں نے سکا کیا ہے اور یہ آڈر مگا رہے ہیں تو صفائی کا بہت ہی پیارا انتظام ان کا صفائی ان کی صفائی بہت خوبصورت ہے اسی وجہ سے ان کا کام جو ہے آج اروج پر بہنچ چکا ہے تو نان بنانے کی مکمبر ریسپی آپ کو انہوں نے بتا دیئے اور ہم ادھر سے ہی لجاتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم ادھر سے ہی لجاتے ہیں اور بہت ہی نذیذ کھانے بھی بناتے ہیں یہ ساتھ تو شادی بہا کے آڈر بھی یہ اٹینک آتے ہیں آڈر پر نان بھی لگاتے ہیں ہاتھ لڑا کا یہ نان بنا دیتے ہیں تو میں باہر جاتا ہوں ان کے بڑے بھائی سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں وہ باہر کے کام کو انہوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے یہ جی ان کے بڑے بھائی ارشد یہ باہر کا ہولڈ ان کے سبور دے اسلام علیکم آلیکم آم جی جناب تو کیا کیا آپ بناتے ہو ہر طرح کی ریسپی آپ کے ہاں مل جاتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ ہے جی جن کے مرگ چنے تو یہ خود تیار کرتے ہیں جیسے گھر میں ہم کرتے ہیں وہ گھر والا ذائقہ ہوتا ہے تو بڑی دور دور سے لوگ آتے ہیں دناشتہ کرنے صبح کا ناشتہ کرنے آتے ہیں بہت دور دور سے یہ مرگ چنے یہ دیکھیں اور بہت دور دور سے آتے ہیں یہ دیکھیں ہر ہر ریسپی ان کی بہت لذیذ اور مزیدار لائٹ کھانے ہوتے ہیں لائٹ کھانے ہوتے ہیں لیکن کہ جیسے گھر میں بندے ہیں تو بہت یہ رہتا بھی دیکھنا ہے رہتا بھی دیکھنا ہے تو یہ کھمیری روٹی ہے یہ کھمیری روٹی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہر چیز ان کی بہت خالص اور لذیذ ہوتی ہے بہت ہی لذیذ اور خالص ہوتی ہے ان کی ہر چیز کہتے ہیں کہ میار کا نام ہی جو کام جابی ہے تو انہوں نے میار اپنا برقرار رکھا ہوا ہے اسی بدولت آج ان کا کام اروج پر پہنچ چکا ہے ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ راشت ان کے اوٹل پر ہوتا ہے یہ دیکھ یہ کھمیری روٹی ہے اچھا کھمیری روٹی جو ہوتی بھائی یہ بھی ویسے ہی آپ تیار کرتے ہو اچھا اچھا یہ نان کے اوپر ٹھپا لگتا ہے اس کے اوپر ٹھپا نہیں لگتا اور سائز تھوڑا بڑا ہو جاتا اچھا ایک اور خاص بار ان کا جو نان ہوتا ہے نا وہ عام بزار کے جو دوسرے ریسٹ آنڈ ہیں ان سے ان کا نان کا وزن زیادہ ہوتا ہے نان بڑا ہوتا ہے تو میار کے ساتھ ساتھ ان کی مقدار بھی جو ہے نا سمان کی بہت زیادہ ہے تو اسی وجہ سے نا کسٹمر جنا بہت دور دور سے آتے ہیں بہت دور دور سے آتے ہیں اور ادھر سے نائتہ کرتے ہیں اور گھر کے لیے لے کر بھی جاتے ہیں تو ان کے جو کھانے ہوتے ہیں نا جو خسالن وغیرہ ہوتا ہے وہ بلکل لائٹ ہوتا ہے جیسے ہم گھروں میں بناتے ہیں نا اسی طرح یہ کلچہ بھی انہوں نے لگایا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کلچہ انہوں نے لگایا ہے کتنا مدے دار یہ بغیر سالن سے بھی کھائیں چائے کے ساتھ بھی کھائیں تو بہت مزا آتا ہے یہ کلچہ بھی آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کلچہ دیکھیں یہ دیکھیں کلچہ دیکھیں بغیر کسی چیز کے بغیر بھی کھانے کو دل کرتا ہے خستہ جیسے بسکٹ ہوتا ہے نا اس طرح سے یہ ان کے کلچے ہوتے ہیں اور وزن مقدار آپ کے سامنے ہیں اسی بدولت آر یہ کامیاب ہے کتنا وزن ہوتا ہے 300 گرام ہوتا ہے 150 گرام ہوتا ہے اور میرے حساب سے ایک کلچے سے آدمی پورا ہو جاتا ہے پورا ہو جاتا ہے اچھا صاحب کیا وجہ ہے کہ آپ کے کھانے یہ آپ خود بناتے ہو جی سار ہم خود بناتے ہیں تو یہ میں نے بھی کافی دفعہ ناشتہ کی ہے لائٹ ہوتا جیسے گھر میں ہوتا ہے نا اسی وجہ سے کسٹمر آپ کے بارے جیزا ہوتے ہیں گھر میں خود بناتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا ان کے جو سالن ہوتے ہیں نا چنے دال سبز جو بھی ان کے کھانے ہوتے ہیں نا یہ لائٹ ہوتے ہیں جیسے گار میں بانتے ہیں نا تو اسی وجہ سے ان کے پاس کسٹمر بہت دور دور سے آتے ہیں تو کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جو میتے وغیرے کا بہت مسئلہ ہوتا ہے تو خوٹلوں کا کھانا جو نا لوگ کم کھاتے ہیں تاکہ میتہ خراب نہ ہو تو ان کے پاس کسٹمر اس لیے جارہا آتے ہیں کہ ان کے کھانے لائٹ ہوتے ہیں اور جو نان وغیرہ وہ بلکہ خاصتہ ہوتے ہیں بہت اچھے طریقے سے بناتے ہیں اسی بدولت سے ان کا آج کام عروج پر ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید انہیں ترقی دے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اپنا کمنٹس میں اپنی رائے کا ہی ظہار ضرور کریں اور چینل کو سبکرائب بھی کریں تو مزید اس طرح کے ہم آپ کو ویڈیو کرواتے رہیں گے اور یہ مجھے بتانا آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی ہے